اگر آپ اس ویر بھومی کا بھگوہ میں رنگ دیکھ کر میں گروہ کا اور گروہ کا انبوہ کر رہا ہوں ساتھی یہ میرا شعبہ یہ ہے کہ اس ویر بھومی پر مجھے میرے ویچار رکھنے کا موقع ملا ساتھیوں سب سے پہلے نمن کرتا ہوں ان سعیدوں کو ویر پرسوں کو ما پرسوں کو جنہوں نے ماتر بھومی کی رکھ سا کے خاطر ایک سام تو کیا شریر کا ہر کھڑ جیون کا ہر سن اس دیش کے چرنوں میں ارپیت کر دیا ساتھیوں یہ بھارت بھورت نہ وسندرہ ہے اس دیش میں دویسو سال تک انگریزوں کا راج رہا لیکن کبھی بھی کسی ہندوستانی نے اس کو دل سے سوکار نہیں کیا کوئی بھی سال ایسا نہیں کیا ہوگا کہ لوگ اس آجادی کے لیے اپنے آپ کو آوت نہیں کیا ہوگا اپنے آپ کو مٹایا نہیں ہوگا یہ ہمارا اتیاس راہ ہے یہ ہماری پرمپرہ رہی ہے تو میں آپ سے آوان کرتا ہوں یہ پرمپرہ نیرنتر پیڑی در پیڑی سنگرمیت کرنے کا ہمیں نیرنتر پریاس کرتے رہنا تھیے اور ساتھیوں کوئی بھی سماج یا دھرم یا راشتر جب اتیاس کو بھول جاتا ہے تو اتیاس رچنے کی طاقت بھی کھو دیتا ہے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ بھارت کا اتیاس ایک پریوارت سے شروع ہوتا ہے اور ایک پریوارت کی سمیت رہ جاتا ہے تب پسند کھڑا ہوتا ہے ساتھیوں ہمارے سعیدوں نے راہی ندی کے تٹ پر کس بات کی سپت لی تھی ماتر بھومی کا ابھی سے شم کے رکھ سے کیا گیا کیا کارن تھا آجادی کے لیے بھگت سنگھ راجبرو سکدہوں نے فانسی کے پھندے کو ہستے ہستے گلے سے لگا دیا تھا اور انڈے مان کالی کوٹری کے بھی ویر سور کرو نے آجادی کے گاتا اپنے حردے کے رکھ سے لکھی تھی کیا ایسے ہندوستان کی کلف نہ کی تھی اور جب بھگت سنگھ کی ماں سے فانسی کے پھندے پہ زھولنے والے بھگت سنگھ کی ماں سے کسی نے پوچھا ماں تم سعید کی ماں ہو کر کے آنکھ میں آسو لاتی ہو تو انہوں نے کہا میں میری کوک کے لیے رو رہی ہوں پیدا چیز میری کوک میں ایک بھگت سنگھ اور ہوتا تو اس کو بھی اس دیش کے چرنوں میں ارپیس کر دیتی لیکن ساتھیوں آپ دلی میں بیٹے لوگ ان کو بھول گئے ہیں یعنی جرہ بھی ان کو یاد رکھتے تو آج اس دیش کے حالات ایسے نہیں ہوتے ساتھیوں برشتہ چار کے ساتھ ساتھ بے روزگاری کے ساتھ ساتھ ہمارے سناتن سنسکرتی بھی خطرے میں ہیں پرسن کھڑا ہوتا ہے پورے عشوے میں سناتن سنسکرتی کا پرچار کرنے والے یعنی جی مارات آج ہمارے بیٹ میں ہوتے تو کیا ہوتا ساتھیوں آپ کو پتہ ہوگا پتلے سال چار جون کی منزر آتری کو آپ نے منزر سائد تیوی پہ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوگا وہ ہوتا جو سوامی رام دیو کے ساتھ میں ہو رہا ہے پوری دنیا کے سکون سے کلر ان کو نوچ لیتے ان کے اوپر ترہ ترہ کے عروف لگا کر کے اور اس دیس کی چھڑی کو ان کے پیچھے لگا کر کے پیچھے لگا دیتے سب سے بڑا دکھ جب ہوتا ہے ہمارے بھگوہ وستر دھارن کے وے سنتوں کو جب اگروادی اور انتقوادی کہا جاتا ہے پچھلے کچھ دنوں پہلے آپ نے سنا ہوگا یا میندی نیوز پہ دیکھا آپ کو پتا ہوگا ایک ویکلکس نے کھلا سا کیا تھا جس میں جو کانگریشی جس کو ویوراز مانتی ہے اور وہ بھی اپنے آپ میں اس دیش کا پردان منتری بننے کا سپنا سنجھوے بیٹھا ہے اس نے ایک امریکی ویدیش منتری کے سامنے بیان دیا تھا کہ ہمیں ویدیشی انتقواد سے خطرہ نہیں ہے جتنا پدوہ انتقواد سے تو میں آج اس ویوراز کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ تمہیں بھگوہ کا افیاس پتا نہیں ہے بھگوہ ہے پدمنی جور کی جوالا اور جس دن یہ بڑھکے گی تم تو کیا تمہاری شرکار کو بھی اس ہندوستان میں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا ساتھیوں گائے کو ہندو جرم میں ماتا کا درجہ دیا گیا ہے اس دیش کے سپریم کورٹ کے بار بار ٹوگنے کے باوجود گجرات کو چھوڑ کر پورے ہندوستان میں گوہتیاں ہو رہی ہیں جس گو ماتا کی رکشہ کے خاطر ویر پیدہ جی مراز نے اپنے آپ کو اہود کیا ہے